آپ کو چیزیں جو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں جو چیزیں ضروری ہیں کینیڈا ویزا کے لئے اس نے آپ کی ٹریول ہیسٹری سب سے پہلے ہے آپ کو اٹلیسٹ شنجن کا ویزا لگا واہ ہو پریویسلی ان کی ٹریول ہیسٹری نہیں ہے تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ ان کو ٹریول ہیسٹری بنائیں اور فاریس کی طرف جائیں تو وہاں پہ ونگو میں زیادہ ویزاز لگ سکتے ہیں جس میں انڈونیشیا، تائلین، ملیشیا، سنگپور، سری لنکا تو یہ کنٹریز اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹریپ میں تو اس سے ہی ہوگا کہ آپ کی ایک ٹریپ میں چار سے پانچ کنٹریز آپ کے لگ جائیں گے باہر میٹرک کے بعد آپ ان کے آنگ پر بال ہے آپ کے کینیڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ آپ کو رسپانس کرے گی یا تو یس میں یا تو نو میں تو وہ آپ کو ای میل آئے گی ای میل جب بلنک کرتی ہے تو آپ نے اپنی ڈی جسی کی پہ آپ نے بنائی ہوگی یا آئی آئی آئر سی سی پہ بنائی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو چیک کر دوسرا اس میں فائننچلز آپ کی کم سے کم 1.5 ملین آپ کا ایک آدمی کا بیلنس ہو ایک آدمی کے لیے اگر آپ دو لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو تیس لاکھ روپر کم سے کم اس نے آپ کے آکانڈ میں شو کرنے ہیں ناظرین کینیڈا ویزا کی شاندار کامیابی کے بعد سوال اب ہم اس کی اپ ڈیٹ ویڈیو بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے تھے کمنٹ کیے تھے اس کے اپر اور ان سارے کمنٹ کے ان سارے سوالات کے جوابات جوابات دینے کے لیے میں ساتھ موجود ہیں بلال انور جلال صاحب اور ان سے بات کریں گے جو کہ اے جے ایکشٹر سے سی او ہے سر سب سے پہلے تو بڑا اچھا لگا ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھی بہت سارے سوالات کیے بڑی زبردست انفرمیشن دی اب لوگوں کے کچھ اور سوالات ہیں کینیڈا سے ریلیٹڈ کے ویزا کیسے لگے گا سب سے پہلا جو سوال لوگ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر ٹریول ہسٹری ہماری نہیں ہے اور ہم پاکستان سے ہمارا ویزا لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں جن لوگوں کا ویزا نہیں لگا اور پریویسلی ان کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹریول ہسٹری بنائیں اور فارج کی طرف جائیں تو وہاں پہ ونگو میں زیادہ ویزاز لگ سکتے ہیں جس میں انڈونیشیا تائلین ملیشیا سنگاپور سری لنکا تو یہ کنٹریز اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اپنے ٹرپ میں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایک ٹرپ میں چار سے پانچ کنٹریز آپ کے لگ جائیں گے کوشش یہ کریں بنگو میں ایک اس ٹرپ میں بنا کے ڈالیں کینیڈا کے لیے اس میں یہ نہ کریں کہ ہم چانس لے سکتے ہیں کیونکہ چانس لینے میں ہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ریفیوز ہو گیا تو وہ پھر بار بار ریفیوز کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں گے جو آپ نے باتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ٹرپ کیا جیسے سال میں ایک دفعہ پلان بنا لیا پانچے لاکھ رو پر لگ جاتے ہیں تو آپ گئے آپ تھائلینڈ چلے گئے آپ ملیشیا چلے گئے سنگرپور سے لے گئے اس کے بعد سرلنکا چلے گئے چار ملک ہو گئے لیکن یہ کیا یہ پرابلم تو نہیں ہو جاتی کہ یہ بندہ ایک ہی دفعہ نکلا چار سے جگہا گھوم کے آگیا یہ اس کی ٹرپ لیشٹری ہوگی دیکھیں اس میں کچھ سٹیپس ہیں اس میں کچھ سٹیپس ہی ہیں کہ آپ نے پہلے فارج کی پرولیشٹری بنا دی اس کے بعد پھر آپ ترکی چلے گئے پھر آپ شنجن چلے گیا شنجن کے بعد پھر آپ کینیڈا پلائے کرتے ہیں تو یہی سٹیپس ہوتے ہیں تو کوشش کریں اس سٹیپس کو فالو کریں اور اس میں جلدی ہی نہ کریں یہ سوچ چمچ کے دیکھیں ہر چیز کی پلاننگ کرنے پڑتی ہے زندگی میں بہت ہر چیزیں پلاننگ کردی ہے تو کینیڈا بھی آپ نے جانا ہے اب دوسرا سال لوگیں یہ کہ ہمیں بیومیٹرقی ڈیٹ نہیں ملتی ہے کیا مسئلہ ہے لوگوں کو ملتی نہیں ہے کیا ریزن ہے کہ ان کو بیومیٹرقی ڈیٹ نہیں ملتی ہے بیومیٹرقی ڈیٹ میں ایسا اچھی کوئی مسئلہ تو کراچی میں نہیں پیش آ رہا لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد کے ہے جو ہمارے ٹھے ہیں اور لاہور کے اپلیکنٹ سے ہمارے ہیں اسلام آئپائنمنٹ آئرہا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کراچی آ کے بھی اس کے بائیومیٹرک دے سکتے ہیں یہاں کا اپوائنمنٹ لے کے تو اس میں بھی پروبلم نہیں ہوگی یہاں پہ بھی الیجبل ہے یہ جو اس کا حل ہے جلدی اپوائنمنٹ کا تو وہ کراچی میں ہے within 10 to 20 days کراچی میں آپ کو اپوائنمنٹ مل رہا ہے اچھا ایک اور سوال تھا بیچ میں کہ جی میں نے تو بائیومیٹرک کروا لیا اب میرے بائیومیٹرک کا ریزلٹ ہی نہیں آیا مطلب پتہ نہیں چل رہا ان کو آگے کہے تو کتنی ڈیویشن لگ جاتی ہے بائیومیٹرک کے بعد دیکھیں بائیومیٹرک اس کے لئے سٹیپ کیونکہ آپ نے جب اپلکیشن پٹ اپ کرتے ہیں تو اس کا آخری پروسس جو ہے وہ بائیومیٹرک ہوتا ہے بائیومیٹرک کے بعد اب ان کے آنگ پر بول ہے آپ کے جو کینیدین ہائی کمیشن جو ہے وہ آپ کو رسپانس کرے گی یا تو یس میں یا تو نو میں تو وہ آپ کو ایمیل آئے گی ایمیل جب بلنک کرتی ہے تو آپ نے اپنی آئی ڈی جی سی کی پہ آپ نے بنائی ہوگی یا آئی ر سی سی پہ بنائی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو چیک کرنا ہے اس میں اپروول بھی آجاتی ہے اور ریجیکشن بھی آجاتی ہے ان کیسے اپروول آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم ملتا ہے آپ پاسپورٹ جمع کرا دے ہیں ان کیسے اپ ریجیکشن آپ کو کوئی پاسپورٹ جمع کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ایک مہینے سے دو مہینے لگنا شروع ہو گئے ہیں کائم تھوڑا زیادہ اس لیے ہو گیا کیونکہ لوگوں کی اپلیکشنز بہت زیادہ ہیں اور ان کے جو ازائید سی بات ہیں ان کے پاس جو ایک جو اسپیس ہوتی ہے جو ان کے پاس تیم ہے تو وہ ایک لیمیٹی ہوتی ہے تو زیادہ جب اپلیکشن جائیں گے تو وہ زیادہ کائم لگے ہیں اچھا اب لوگ بہت زیادہ کانیڈا کے لئے اپلائے کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی سیوونگ بھی کی inspire آپ کی ہوئے ہونے کسی بھی طریقے سے کی ہوئے ہیں اگر کسی نے گولڈ میں کی ہوئے ہیں کس نے سیوونگ بھی کچھ میں کی ہوئے ہیں اب بہت سارے لوگ рабسی کی heights ister تو وہ پوچھیں جی جو ہمارے سیونگ اکاؤنٹ ہیں کیا وہ اکاؤنٹ بھی ہم شو کر سکتے ہیں اس سیونگ اکاؤنٹ بھی بلکل اس میں شو کر سکتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جارشی بات ہے اس میں انٹرسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں آپ کو منافع آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ بلکل شو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گولڈ کا آپ نے سوال کیا پرائز وانڈ پروپرٹی ان سب کی سمری ضرور بنائیں اپنے کنسلٹین کو اپنے ٹرول ایجنٹ کو ضرور بتائیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایسٹس ہیں یہ ہمارے پاس انویسمنٹس ہیں تاکہ وہ اس کو سمرائز کر کے کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ٹرول ایجنٹ یا کنسلٹین آپ کچھ چیزیں جو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں جو چیزیں ضروری ہیں کینیڈا ویزا کے لیے اس میں آپ کی ٹرول ہیسٹری سکسے پہلے آپ کو شینجن کا ویزا لگاوا ہو ایک شینجن کا ویزا آپ کا اس میں لگاوا ہو دوسرا اس میں فائننشل آپ کی کم سے کم 1.5 ملین آپ کا ایک آدمی کا بیلنس ہو ایک آدمی کے لیے اگر آپ دو لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو تیس لاکروں کا کم سے کم اس میں آپ کی آکانڈ آپ نے شو کرنا ہے پھر ٹیکس کے ڈاکومنٹ آپ کے کمپلیٹ ہونے چاہیے پھر ویلویشن پروپٹی ویلویشن سرٹیفکیٹ یہ لوگ مانگتے ہیں اکثر ہو بیشتہ ٹرول ایجنگ نہیں لگاتے اپنی جان چھوڑانے کے لیے تو کوشش کریں کہ اپنے میکسیمم ڈاکومنٹ آپ اس میں لگائیں پھر اس میں آپ کی ٹیکس کی ڈاکومنٹ لگتے ہیں بینک سٹریٹمنٹ بینک سوٹیفکیٹ آپ کی واپس آنے کی کچھ وجہیں ان کو بتانی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ میری پروپٹی ہے یہاں پہ میری انویسمنٹ ہے یہاں پہ میری کمپنی ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو بتانی ہوتی ہے تو سٹروم کیز آپ کٹ اپ کریں ونگو میں کریں اور انشاءاللہ آپ کی حیرت اچھا آئے گا ٹھیک ہے اب میرا لاس سوال ٹیکس کی بات آپ نے کی ٹیکس بہت سارا لوگ نہیں ہیں ٹیکس فائلر اب آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آتا ہے ٹیکس فائلر بنے لیکن اس کی ہسٹری اچھی ہے بڑی اچھے ٹیکس بڑتا ہوا آ رہا ہے تو اب وہ فائلر بنتا ہے تو فوراں فائلر بن کے اپلائے کر سکتا ہے یا اس کو کچھ ویٹ کرنا ہے کچھ عرصے کا دیکھیں اٹلیسٹ تین سال کی ٹیکس کی ڈاکومنٹ ضروری ہیں تین سال کے اٹلیسٹ ہو اور اگر اس میں گیپ آگیا ہے تو وہ کچھ اٹلیسٹ امزور ہو جائے گا تو کوشش یہ کریں کہ ٹیکس کی ڈاکومنٹ ٹیک ہے تینکیو سو مچ بلال صاحب آپ نے اتنی ساری انفرمیشن شیئر کی اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اور کسی اور کنٹری کیلئے تو وہ آپ سے کر سکتا ہے کیونکہ ڈیٹیلز تو میں ساری ڈال دوں گا کسی اٹلیسٹ وہ نمبر لے سکتے ہیں اور یہاں پر اپنا کیس بھی بتا سکتے ہیں اور کون کون سے ملک ہے جو اس وقت پاکستانی زیادہ پلائے کریں یہ اجزادہ چانس ہے دیکھیں یوکے کا ویزا بہت اچھا ریشو ہوا ہوا اس کے علاوہ یو ایسے کا ریشو اچھا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں اس کی اپوائنمنٹ کا ایشو آ رہا ہے تو اس کا بھی ریشو بہت اچھا ہے اس وقت بڑے ممالک ہم میں سے یہ دو تین کنٹریز جو ہیں وہ اچھے اس وقت چل رہے ہیں اور آج کی وڈیا پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو ان کے لئے بہت ہی فائدہ من ثابت ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جانتے پہلے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شکریہ شکریہ شکریہ